بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد ایک چھوٹی مندیر کو تعمیر کرنے کی پوری کوشش کرے جس کے بعد صبح مجھ کو یہاں کے مجید کمیٹی کے ذمہ دار اطلاع کرتے ہیں میں صدر محترم جناب نخیب ملت بائرسٹر اسوزی مریض صاحب کو اطلاع کرنا جس کے بعد صدر محترم نے مجھ کو ادائی دیا تھے کہ تمام ہوتے داروں کو اطلاع کرنے کے لئے اور جیسے صدر محترم کا حکوم آنے کے بعد یہاں کے سہبر آباد کے پولیس کمیشنر سٹیفن نیندرہ صاحب کو اطلاع کرا جس کے بعد کریکٹر انگرادی امائی کمار صاحب کو اطلاع کرا اور آڈیو راجن نگر چندرہ کلا میڈم کو اطلاع کرا تو انہوں نے بتائی کہ میں اگزام ڈیوٹی پر ہوں اور امارو گنڈی پیٹ کو بھی اطلاع کرا انہوں بھی اگزام ڈیوٹی میں تھے اس کے بعد ڈی سی پی میڈم گچی بولی اے سی پی مادہ پور اور رائی دور کے سی اے صاحب کو اور واغ بوٹ کے چیئرمن صاحب کو واغ بوٹ کے تمام ٹیم کو اطلاع کرنے کے بعد یہاں پر انکسپیکٹر صاحب اور واغ بوٹ کی تمام ٹیم آ کر جو کام کر رہے تھے ان تمام کو یہاں سے ہٹائے گا اور اس درمیان میں چنان آسیر یہاں پر کچھ ان کو منصوبہ لگ تھا جس کے بعد یہاں پر پولیس آنے کے بعد یہاں سے سب کو بڑھا دیا گیا اور اس کے بعد سروے کرانے کے لیے ہدایت دی گئی اور واغ بوٹ کے ویجلینز کے ڈی س پی خاجہ مویدین صاحب اور انکسپیکٹر صاحب رہا تمام مل کر کل انشاءاللہ جیسا کہ مجھ کے تلعہ ملی کل یہاں پر دوبارہ سروے ہوگا جو مجید خطوب شائی سروے نمبر بی اسی کے پر جو مجید کے ہاتھے میں چونتیس گھنٹے واغ بوٹ کے اندر بتایا جا رہا ہے اور ہمارے انکسپیکٹر رائی دور کے جو بتا رہے ہیں کہ چودہ گھنٹے کچھ گورنمنٹ دی گئی مگر یہ ہماری واغ بوٹ کی زمین ہے چونتیس گھنٹے اور چونتیس گھنٹے رائی باز اپتا واغ ریجسٹرٹ میں انٹیک کیے گئی اور میں ابھی واغ بوٹ ڈی ایس پی صاحب سے بھی بات کر رہا اور تمام انطلعہ صدر محترم کو بھی دیا گیا اور صدر محترم بھی یہاں کے کلیکٹر رنگرڈی کے ان سے بھی بات کر رہے ہیں اور یہاں کے سہبر آباد کے پولیس کمیشنر صاحب سے بھی بات کر رہے ہیں تمام یہاں پر نظر لگائے ہیں انشاءاللہ یہاں کی جو جیمہ دار ہیں مجید کمیٹی کے تمام کا بھی میں شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے صبح کے ٹیم دس ساڑھے دس بجے یہاں کے حالات کو دیکھتے ہیں مجھ کو بتائے میں صدر محترم کو بھی بتایا صدر السلام علیکم سارے مسلمانوں کے قلعہ دی جاتی ہے مسجد حازہ مسجد خطب شاہی جو ملکم چیرو تلاب کے پیچھے ہے یہ دیکھ سکتے آپ لوگ ابھی ابھی ریس کچھ دیر پہلے کچھ غیر مسلم آپ دیکھ سکتے ادھا سامنے کھڑے ہیں سارے کے سارے تین سو چار سو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک مندر بھی ہے یہ مندر کی پوجا کے لئے آئے مگر یہ لوگ کیا کر رہے ہیں مسجد کے اندر گھج کے زبردستی پوجا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ دیکھ سکتے آپ یہاں پہ آگے میں جو راستہ دکھ رہا ہے وہاں پہ گیٹ توڑ دیئے اور دیکھ سکتے آپ پولیس والے بھی آئے بے ہیں اور یہ مسجد ہے مسجد کی انتظامی کمیٹی سارے لوگ یہاں پہ جمعہ ہیں موجود ہے اور سب لوگ جو ہے اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں پولیس والے خانونی کاروائی کریں گے آج نے کل کریں گے ایسا بول کے جو ہے سمجھا دے رہے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے مسجد ہے اور آپ کو لوکیشن بھی دیکھ لیجئے یہ تلاب ہے ملکم چیرو جو شیف پیٹ کا بریج جہاں ختم ہوتا اس کے exactly left side میں اس کے پیچھے میں ہے یہ مسجد یہ مندر ہے بیچ میں روڑ ہے سوفٹ آپ دیکھ رہے ہیں گاڑی جاری یہ روڑ کے اس طرف میں مندر ہے وہ مندر جو ہے یہاں پہ شفٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے آپ دیکھ سکتے یہاں پہ کم سے کم سو سے دو سو جو ہے اس جگہ پہ مسجد کے نچلے حصے میں پیشے کی طرف خبلے کی طرف بہت ساری جگہ ہے یہ مسجد کی زمین ہے یہ خطب شاہی مسجد کی زمین ہے یہاں پہ کم سے کم دو سو سے تین سو ہندو بکرے لے کے آکے پوجا کرنے کی کوشش کر رہے اور یہاں پہ دیوار اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں یعنی کی مسجد کے اندر مندر بنانے کوشش کر رہے ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے مسجد کی بانڈری وال ہے یہ آپ دیکھئے یہ مسجد کی بانڈری وال ہے اور یہ خدیم ہے اور اسی مسجد تھی احاطے میں یہ دیکھئے آپ سو دو سو لوگ آئے ہوئے ہیں پولیس بھی کچھ نہیں کر رہی سارے امت مسلمان سے گزارش ہے کہ مسجد کے لئے سب سپورٹ کریں اور خانونی کاروائی کے لئے سب آگے بڑھیں